بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل آج کی اس ویڈیو میں میں کمیز کی کٹنگ سٹیپ بائی سٹیپ اور انتہائی آسان طریقے سے بتاؤں گی کہ بگنرز بھی اس سے بہت آسان اور صفائی کے ساتھ بنا لیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے پرنٹ فیبرک لیا ہے اب اسے کھول کر یہ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں اس کے یہ جو ڈیزائن والا پارٹ ہے یہ اس کے بازو ہیں اور یہ اس کی فرانٹ سائیڈ ہے فرانٹ پارٹ کے اوپر ڈیزائن بنا ہوا ہے گھڑے کا یہ فرانٹ اور بیک کے سینٹر میں یہ ایک وائٹ لائن بنی ہوئی ہے تو اس وائٹ لائن سے پہلے کٹ کر ہم فرانٹ بیک اور بازو الگ الگ کر لیں گے یہاں سے کٹ لیں گے فرانٹ کے پارٹ کو الگ کر لیں گے تو اس طرح سے میں نے یہ کٹ کر فرانٹ پارٹ کو الگ کر لیا اب اس لائن سے یہ بیک پارٹ اور بازو کو بھی الگ الگ کر لیں گے اس طرح کاٹ کر فرانٹ اور بیک کو کاٹنے کے بعد اب یہ دونوں بازوں کے درمیان میں بھی نشان بنا ہوا ہے الگ کرنے کے لیے یہاں سے اسے کاٹ کر بازو بھی الگ الگ کر لیں گے دونوں بازو میں نے الہدہ الہدہ کر لی ہیں یہ دونوں بازو ہیں یہ بیک پارٹ ہے اسے اس طرح سے اب سیٹ کریں گے سینٹر سے پکڑ کر تو اس میں تھوڑی سی جو ٹیڈ ہوتی ہے تو وہ اس کو نکارنے کے لیے سینٹر سے کیسے نکار کے سیٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو اس میں کر کے دکھاتی ہوں نیچے سے ڈیزائن کو اوپر نیچے کر کے برابر کر لیں گے اس طرح اور فرانٹ کا جو پارٹ ہے یہ سینٹر میں جو ڈیزائن بنا ہوئے اس کا بالکل سینٹر لیں گے اور اس طرح اسے سینٹر لے کر فورڈ کر کے سینٹر میں اس طرح ناخن کے ساتھ پہلے نشان بنائیں گے اور پھر بعد میں پریس کے ساتھ اچھی طرح سے سیٹ کر لیں گے اور اس طرح میں نے فرانٹ پارٹ کی جو فورڈ سائیڈ ہے اس کے اوپر نیچے تک اس طرح ناخن کے ساتھ ایسے کر کے نشان بنا لیا ہے اور پھر اسے دوسری سائیڈ اس طرح سے پلٹ لیں گے اور نیچے سے یہ جو ڈیزائن ہے اوپر نیچے دونوں سائیڈوں کا اسے بلکل برابر کریں گے اور یہ تھوڑا سا ٹیڑا لگ رہا ہے تو اسے کھینچ کر اس طرح سٹیس کر کے تھوڑا سا اس میں ہے یہ نکل جائے گا اور اس طرح تھوڑا سا یہ جو بڑا ہوا کپڑا اسے باہر کی طرف نکال دیں گے اور کٹیں گے وہ نکل جائے گا اس طرح جو تھوڑی بہت ٹیڑ ہوتی ہے وہ اس میں سے نکل جائے گی اس طرح یہ میں نے اس کو ڈیزائن کو اوپر نیچے کر کے سیٹ کر لیا ہے اور پریس کے ساتھ یہ بیک پارڈ کو سیٹ کر لیا ہے اور یہ جو ٹیڑ ہے کچھ اوپر کی سائیڈ نکل گیا ہے کچھ نیچے کی سائیڈ اور فورڈ سائیڈ سے ہم اسے برابر کر لیں گے اور اسی طرح فرانٹ پارڈ کو بھی میں نے پریس کے ساتھ اچھی طرح سیٹ کر لیا ہے اب ڈیزائن کو نیچے سے برابر کر کے ایک اور اسی طرح دوسرے کے اوپر رکھیں گے اور اس طرح سیٹ کر کے بیک پارڈ کو نیچے رکھ لیں گے اور فرانٹ کو اس کے اوپر رکھیں گے اور اس طریقے سے میں نے فرانٹ اور بیک پارڈ کو کٹنگ کے لیے نشان لگانے سے پہلے سیٹ کر لیا ہے اور اس طرح سیٹ کرنے کے بعد نیچے سے ڈیزائن کو میں نے برابر کر لیا ہے اسی طرح سے یہ میں نے بازو بھی پریس کر کے اس طرح ڈیزائن کو برابر کر کے پریس کر لیا ہے اور اس طرح یہ ٹیڑ جو ہے جو وہ ایک سائیڈ پہ نکل گئی ہے اور اس طرح یہ کٹنگ میں نکل جائے گی اور اس طرح سے اس کی جو ٹیڑ ہے وہ نیچے والی سائیڈ کٹنگ میں نکل جائے گی ڈیزائن کو سیٹ کرنے کے بعد ہے فور سائیڈ سے ہم نے اس کو سیٹ کر کے سیدھا کیا ہے اور اس طرح ایک سائیڈ میں یہ اس کی ٹیڈ نکل گئی ہے اب کمیز کی تیار لمبائی ایک تالیس انچ ہے تو اس میں ایک انچ مارجن شامل کر کے اس کی لمبائی بیالی سنچ لیں گے اور یہاں سے یہ جو وائٹ نشان ہے یہاں سے اس طرح انچی ٹیپ کو رکھیں گے اور لمبائی کا بیالی سنچ پر نشان لگا لیں گے نیچے کی طرف ہم نے پائپنگ کرنی ہے اس لئے صرف سلائی کا مارجن چھوڑنا ہے اور یہ دیکھیں بیالی سنچ پر لمبائی کا نشان لگا لیا اور اسی طرح سے کنارے پر بھی انچی ٹیپ کو اسی طرح سے رکھیں گے اور بیالی سنچ پر لمبائی کا نشان لگا لیں گے اب تیار شورڈر جو ہے وہ تیرہ انچ ہے تو اس میں ایک انچ سلائی کا مارجن شامل کریں گے اور اس طرح ٹوٹل شورڈر چودہ انچ ہو جائے گا اب انچی ٹیپ کو اس طرح سے چودہ انچ تک اس طرح سے لیں گے اور پھر اسے فورڈ کریں گے اس طرح چودہ انچ پر اور اس کا ہاف لیں گے تو یہ سات انچ آئے گا اور اس طرح ٹوٹل کا ہاف سات انچ لیں گے اور فور سائٹ سے اس طرح سنچی ٹیپ کو رکھیں گے اور سات انچ پر شورڈر کا نشان لگا لیں گے شورڈر کی پہماش سات انچ ہو یا ساڑھے سات انچ دونوں کے لیے آرم ہول ساڑھے سات انچ ہی آئے گا اور اس طرح سے شورڈر کا نشان لگانے کے بعد اس نشان کے اوپر انچی ٹیپ کو رکھیں گے اور اس طرح لمبائی میں ساڑھے سات انچ پر ایک نشان لگا لیں گے آرم ہول کے لیے اور اسی طرح فور سائٹ کے کونے پر بھی ساڑھے سات انچ پر نشان لگا لیں گے اب ان دونوں نشانوں کے اوپر اس طرح سنچی ٹیو کو رکھیں گے اور سات انچ پر یہاں بھی ایک نشان لگا لیں گے پھر اسے اس طرح دونوں سائٹوں سے کارنر بنا لیں گے اس کا اور پھر اس کے اوپر اس طرح سکیل رکھیں گے اور ان دونوں نشانوں کو ملاتے ہوئے ایک سکیر بنا لیں گے اب چیسٹ کا فورت پارٹ لیں گے ٹوٹل چیسٹ بیالی سنچ ہے تو بیالی سنچ سے انچی ٹیپ کو اس طرح سے فورڈ کیا ہے میں نے اور پھر اسے اس طرح سے ڈبل فورڈ کریں گے اور اس کا فورت پارٹ نکار لیں گے ٹوٹل چیسٹ بیالی سنچ ہے تو اس کا فورت پارٹ ساڑھے داس انچ آیا ہے یہ دیکھیں ساڑھے داس انچ ہے اس کا فورت پارٹ آیا ہے تو اس میں ایک انچ مارجن شامل کریں گے اور اس طرح یہ ٹوٹل ساڑھے گیارہ انچ ہو جائے گا یہ دیکھیں بیالیس کا فورتھ پارٹ ساڑھے دا سنچ آئے تو اس میں ایک انچ مارجن شامل کیا تو یہ ساڑھے گیارہ انچ ہو گیا اب انچی ٹیپ کو اس طرح سے اسی سکیر والے نشان کے اوپر رکھیں گے اور ایک نشان ساڑھے دا سنچ پر لگائیں گے اور دوسرا ساڑھے گیارہ انچ پر ساڑھے دس انچ والا نشان سلائی کے لیے اور ساڑھے گیارہ والا کٹنگ کے لیے ہے اور اس طرح لمبائی میں چیسٹ کا نشان جو ہے وہ ساڑھے سات انچ پر لگایا ہے دوسرا نشان ویسٹ یعنی کمر کا جو نشان ہوگا وہ پندرہ انچ پر آئے گا اور اس طرح اس کے بعد تیسرا نشان ہپ کا جو ہے وہ ساڑھے بائیس انچ پر آئے گا لمبائی میں یہ تینوں نشان لگانے کے بعد اب تینوں کی ویرت کی پہمائش کریں گے چیسٹ کی ٹوٹل ویرت ساڑھے گیارہ انچ ویسٹ کی ساڑھے دس انچ اور ہپ کی ٹوٹل ویرت بارہ انچ ہے اب ویسٹ کے بھی دو نشان لگائیں گے تیار ویسٹ کا نشان سوا نو انچ پر آئے گا اور ٹوٹل ویسٹ جو ہے وہ ساڑھے دس انچ پر نشان آئے گا سوا نو انچ والا سلائی کے لیے اور جو ساڑھے داس انچ والا نشان ہے وہ کٹنگ کے لیے ہے اور اس طرح ویسٹ کے نشان لگانے کے بعد اب ہپ ویڈت کے لیے بھی دو نشان لگائیں گے تیار ویڈت جو ہے ہپ کی وہ گیارہ انچ ہے اور اس میں ایک انچ مارجن شامل کر کے ٹوٹل بارہ انچ لیں گے اور اس طرح میں نے تیار ویڈت کا نشان گیارہ انچ پر اور ٹوٹل بارہ انچ پر لگایا ہے گیارہ والا سلائی کے لیے اور بارہ والا کٹنگ کے لیے اب اندر والے نشانوں کے اوپر پہلے سکیل رکھیں گے اور ان کو ملاتے ہوئے ایک لائن لگا لیں گے یہ لائن سلائی کے لیے لگا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد باہر والے جو نشان لگائے ہوئے ہیں ان کے اوپرے سے سکیل کو اس طرح سے رکھیں گے اور ایک انچ کے فاصلے پر اس کے بعد ایک لائن اور لگا لیں گے باہر والے نشانوں کو ملاتے ہوئے باہر والا نشان کٹنگ کے لیے ہے اور اندر والا جو ہے وہ سلائی کے لیے اب یہاں سے ٹوٹل ہپ ویٹھ بارہ انچ ہے تو یہاں سے اس کی بہمائش کریں گے یہ دیکھیں یہ بارہ انچ پر کٹنگ کا نشان ہپ کا لگایا ہوا تو نیچے گھیر بھی بارہ انچ ہی لیں گے جتنا ہپ ویٹھ ہے اتنا ہی نیچے سے گھیر لیں گے اور ایک نشان سینٹر میں لگا لیں گے بارہ انچ پر اور پھر ان نشانوں کے اوپر سکیل رکھیں گے اور نیچے سے ہپ تاک سیدھی لائن لگا لیں گے ان نشانوں کو ملاتے ہوئے نیچے سے ہم نے سیدھا ہی کارٹنا ہے تو نیچے گھیر سے چاکتا کہ اس طرح سیدھی لائن لگا لیں گے یہ نشان لگانے کے بعد اب نیک ویٹھ ساڑھے چھینچ ہے تو اس کا ہاپ لیں گے اور اس پر فور سائٹ سے اس طرح انچی ٹیپ رکھیں گے اور سبا تین انچ پر نیک ویٹھ کا نشان لگا لیں گے یہ نشان لگانے کے بعد اب آرم ہول والی لائن کے اوپر ہاف انچ پر کونے پر اس طرح نشان لگائیں گے اور پھر اس نشان کے اوپر اس طرح سے سکیل رکھیں گے اور اسے نیک لائن کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک ترچی لائن لگا لیں گے اب آرم ہول کے کونے پر ایک انچ پر نشان لگائیں گے اور اسے اس طرح سے راؤنڈ شیپ دیتے ہوئے سینٹر تک ملا کر آرم ہول کی شیپ بنا لیں گے اوپر سے ہاف انچ ترچھائی نشان لگانے کے بعد اب آرم ہول کی جو لینڈ تھے وہ سات انچ ہے تو اس کا ہاف ساڑھے تین انچ آئے گا اور سینٹر میں ساڑھے تین انچ پر ایک نشان لگائیں گے اور اس طرح آرم ہول کی شیف یہ دیکھیں ساڑھے تین انچ والے نشان تک میں نے ملا کر بنا دیئے اب آرم ہول والے کونے پر اس طرح اندر کی طرف ایک انچ پر اس طرح نشان لگائیں گے اب اس نشان کے اوپر اس طرح سے سکیل رکھیں گے اور پھر اندر والے اس کونے پر انچی ٹیپ کو اس طرح سے ترچھا رکھیں گے اور ایک انچ پر نشان لگائیں گے اور پھر اس نشان سے اس طرح سے راؤنڈ شیف بناتے ہوئے سینٹر والے نشان تک ملاتے ہوئے فرانٹ آرم ہول کی شیف بنائیں گے اب شورڈر والی ترچھی لائن کے نیچے دونوں طرف ہاف انچ پر نشان لگائیں گے اور پھر ان دونوں نشانوں کو ملاتے ہوئے ہاف انچ کے فاصلے پر ایک ترچی لائن اور لگا لیں گے یہاں سے آرمول کی لمبائی ساڑھے سات انچ لی تھی اور یہاں اوپر سے ہاف انچ ترچہ نشان لگا دیا ہے اور اس طرح شورڈر لائن کے سینٹر میں یہاں ساڑھے تین انچ پر نشان لگا ہے اور پھر اس طرح راؤنڈ شیف دیتے ہوئے یہاں ساڑھے تین انچ والے نشان تک ملا دیا ہے اب اس کونے سے اندر کی طرف ایک انچ پر نشان لگا ہے اور اسے اوپر والی لائن کے ساتھ اس طرح ترچہ ملا دیا ہے اب اس کونے پر بھی انچی ٹیپ کو اس طرح ترچہ رکھ کے ایک نشان لگا ہے اور پھر اس نشان کو بھی اس طرح راؤنڈ شیف دیتے ہوئے سینٹر والے نشان کے ساتھ ملا دیا ہے اور اس طرح فرانٹ آرمول کی شیف بن گئی ہے اور اس طرح شورڈر والے نشان کے نیچے ہاف انچ پر ایک لائن فرانٹ شورڈر کی کٹنگ کے لیے اور لگا لی ہے اب اس لائن کے اوپر سے اس کی کٹنگ کر لیں گے نیچے سے نیچے سے سیدھا ہی کاٹنا ہے ہپ تک اور اوپر والی سائیڈ باہر والی لائن کے اوپر سے اس کی کٹنگ کرتے ہوئے آرم ہول تک آئیں گے اور پہلے بیک آرم ہول کی کٹنگ کر لیں گے بیک والے نشان کے اوپر سے اور شوڈر تک اس طرح کٹنگ کرنے کے بعد اب بیک پارٹ کو نیچے سے نکال دیں گے اور فرانٹ والے نشان کے اوپر سے فرانٹ آرم ہول کی کٹنگ کر لیں گے سیٹ کر کے رکھیں گے تو یہ فرانٹ پارٹ کی کٹنگ اس طرح سے آئی ہے یہاں سے ہاف انچ راؤنڈ شیپ میں اور اوپر سے ہاف انچ ترچ بیک پارٹ سے نیچے کی طرف یہاں سے راؤنڈ شیپ میں نیک کی کٹنگ کریں گے اور نیک کی کٹنگ سلائی کرتے وقت کریں گے اور یہ میں سٹیچنگ کی ویڈیو میں دکھاؤں گی اب سلیو کی کٹنگ کریں گے سلیو کو بھی میں نے اسی طرح سے پریس کے ساتھ سیٹ کر کے رکھ لیا تھا اب اس اس طرح سے سیٹ کر کے رکھیں گے سیدھا اور نیچے والی سائیڈ سے ڈیزائن کو اس طرح برابر کر لیں گے اور پھر اس کی پیمائش کریں گے تیار لمبائی جو ہے سلیو کی وہ 22 انچ ہے اس میں ایک انچ مارجن شامل کر کے اس طرح میں 23 انچ لوں گی اور یہاں سے جہاں پائپنگ لگانی ہے یہاں سے انچی ٹیپ رکھیں گے اور اوپر والی سائیڈ 23 انچ پورا کریں گے لمبائی اس کی یہ 23 انچ پوری ہے آرمول 7 انچ ہے تو اس میں ایک انچ مارجن شامل کر کے ساڑھے آٹھ انچ سلیو کی بیٹھ لیں گے اس طرح سلیو کی چڑھائی آرمول سے ایک انچ زیادہ ہوتی ہے آرمول 7 انچ ہے تو اس میں میں نے ایک انچ پلاس کر کے ساڑھے آٹھ انچ سلیو کی چڑھائی لے لی اور ساڑھے آٹھ انچ پر اس طرح نشان لگا لیں گے ایک نیچے والی سائیڈ درمیان میں لگا لیا اور ایک کونے پر لگا لیا یہ نشان لگانے کے بعد اب ساڑھے آٹھ انچ کا ہاف لیں گے اور اس طرح انچی ٹیپ کو ڈبل کر کے یہ دیکھیں ساڑھے آٹھ انچ کا ہاف لیا ہے تو یہ سبا چار انچ آیا ہے اب انچی ٹیپ کو فورڈ سائیڈ سے کونے پر اس طرح سے رکھیں گے اور سبا چار انچ پر ایک نشان لگا لیں گے اور اس طرح سینٹر میں سبا چار انچ کے فاصل پر نشان لگانے کے بعد اب اس نشان کے اوپر انچی ٹیپ کو رکھیں گے اور اس طرح لمبائی میں بھی سوہ چار انچ پر ایک نشان لگا لیں گے اب ان دونوں نشانوں کے اوپر سکیل کو اس طرح سے رکھیں گے اور ایک لائن لگا لیں گے اور پھر سوہ چار انچ کے فاصلے پر ہی سلیو کی اوپن سائیڈ پر بھی اس طرح سکیل کے ساتھ ایک لائن لگا لیں گے اور ایک سکیر بنا لیں گے اور یہاں تک ساڑھے آٹھ انچ سلیو کی چڑھائی کا نشان لگا لیں گے اب اس باکس کی دونوں لائنوں پر سوا دو انچ پر باہر والی سائیڈ سے سینٹر میں ایک نشان لگائیں گے دونوں سائیڈوں پر اور پھر کونے پر ڈیڑھ انچ پر اس طرح ایک ترچہ نشان لگا لیں گے اب فورڈ سائیڈ سے سینٹر والے نشان کے سینٹر میں ہاف انچ پر اس طرح ایک نشان لگا لیں گے اب ان نشانوں کو اس طرح سے ملاتے ہوئے راؤنڈ شیپ دیں گے اور اس طرح سے سلیو کی شیپ بنا لیں گے تو مارجن شامل کریں گے اور اس طرح ساڑھے ساتھ انچ پر مارجن کا نشان لگائیں گے اب ان دونوں نشانوں کے اوپر اس طرح سے سکیل رکھیں گے اور ان دونوں نشانوں کو ملاتے ہوئے میں ایک لائن لگا لیں گے یہ لائن کٹنگ کے لیے ہے اس کے اندر ایک انچ کے فاصلے پر ایک نشان سلائی کے لیے اور لگا لیں گے اور اب باہر والے نشان کے اوپر سے اس کی کٹنگ کر لیں گے اور اس طرح سے چاک اور نشان کے اوپر سے میں نے سلیو کی کٹنگ کر لی ہے اب کونے پر سینٹر میں اس طرح کٹ لگا لیں گے اور نیچے والی سائیڈ بھی یہاں تین تین انچ کے فاصلے پر اس طرح کٹ لگا لیں گے تاکہ سلائی لگاتے وقت ہمیں آسانی رہے سلائی لگاتے وقت ان کٹس کو ملاتے جائیں گے اور سلائی لگا لیں گے اور اس طرح ہماری کمیز کی کٹنگ مکمل ہو گئی ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گے تب تک کے لیے تھینکس پار ووچنگ اللہ حافظ